یہ میٹر ہے پبلک انٹرسٹ کا اب اس میں ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ نقص امن کا بڑا شدید قطر ہے میرے علاقے کا کیس ہے یہ یہاں پہ بڑی مشکل سے میں نے جھگڑا روک ہے یہ کینٹ بورڈ اور ان کے درمیان عوام کے درمیان اسی لیے آج ساری عوام یہاں پہ اگٹھی ہے میں نے آنر بکورٹ کو اس میں بند کیونکہ میں نے کمپلینٹ فائل کی ہوئی ہے انڈر سیکشن 133 سی آر پی سی اس پہ آنر بکورٹ کو میں نے صرف ایک لیگل ایشو پہ اسیسٹ کرنا ہے کہ اس میں پرو ایک لینتھی پروسیجر ہے اتربی سیبل کوٹس کا پروسیجر بھی لینتھی ہوتا ہے یہاں بھی پروسیجر ایک لینتھی ہو جاتا ہے اس پروسس میں اس وقت یہ ہے کہ ان کا ایک ہی رستہ تھا وہ سارا رستہ بلاغ کر دیا گیا وہاں سے اب اس بلاغ کرنے کی وجہ سے یہ ہے کہ ڈیلی آج صبح بھی جھگڑا ہونے لگا تھا بڑا شریعت پرسوں مجھے پتا چلا میں جب وہ آئے وہاں پہ انہوں نے رستہ بند کر رہے تھے تو میں وہاں پہ گیا اور میں نے منتیں کر کے سارے علاقے سے پر رستہ کھروا گیا دوں گا آپ کو اور بڑی مشکل سے ان لوگوں کو روکا آپ بزرگ ساتھ کافی سارے آئے ہوئے ہیں اب ان کو میں آج یہ سارے اس کوٹ میں ہونے لگل کوٹ کے پاس بھی صرف اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ رستہ کو ہی نہیں بچا اور بینگ میجسٹیٹ آف آر ایریا ہونے لگل کوٹ کی رسپانسیبیلٹی ہے جب ان کو میٹر ایسا انفام میں آئے ان کے نالج میں آئے کسی بھی سورس سے وہ میں صرف ون تھرٹی تھری کا سیکشن ریڈ کر دوں گا اس میں ہونے لگل کو ہونے لگل کوٹ ایمپاور ہیں کہ اگر ایسا کہیں آئے تو ہونے لگل کوٹ اپنی کاغنیزنس وہاں پہ یوز کریں گی اپنے آتھارٹی کو یوز کر کے ہمیں اس جو نقس امن ہے اسے سیف کریں گی ایشو یہ ہے کہ ہمارا ساٹھ سال سے یہ رستہ ہے مسجد کے بالکل سامنے یہ گیڑ ہے وہ وہاں سے بند کر دیا گیا پہلے ایک ایک کر کے رستے انہوں نے بند کیے اب ایک مین گیڑ انہوں نے ہمیں انٹرنس دیوی تھی وہاں پہ وہ بند کر دیا اب ہمارا علاقہ سکی اول آباد جو وہ ڈیبائیڈ ہو گئے اب اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ رستہ اور کہیں بھی جانے کا نہیں اسی سکیم ون کے اندر ایک پارک ہے مسجد ہے اور سکول ہے اب وہاں پہ جانے کے لیے اونرپل کوٹ کو میں نے تصویریں بھی ساتھ لکا دی ہوئی ہیں کہ ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑ دیا ہے اس میں ایشو یہ ہوا کہ دو تاریخ کو یہ دو مارچ کو بند کرنے آئے رستہ تو ریزسنس آئی اور برک آرڈر مانگا گیا تو دو تاریخ کو ایک بجے رات کو یہ آئی تیم ساری یہاں پہ ریسپونڈنٹ نمبر مانگ ایک پرائیوٹ پرسن ہے جنہوں نے جو کسی ہائی افیشل جو ہیں ان کے بیٹے ہیں خود بھی ریٹائرڈ ہیں شاید اب وہ انفلینس یوز کر رہے ہیں اور یوز کر کے ایک وہ رستہ جو سینکشنڈ رستہ ہے اپروفڈ رستہ ہے وہ انہوں نے بلاگ کروا دیا اب اس میں یہ ہے کہ یہاں کیونکہ ہماری سٹیٹ جو ہے اس میں امیر کے لیے لگ کانون ہے غریب کے لیے لگ کانون ہے یہاں پہ یعنی ایک طرف ورنس نکلے ہوئے ہیں اور وہاں آپ پہ گرفتار کرنے جانے والا کوئی نہیں ہے اور ایک طرف یہاں پہ یہ ایشو ہوتا ہے ذرا سا بھی ایشو ہو اب ان کا پلان یہ تھا کہ وہ آتے موقع پہ لڑائی ہوتی ہیں ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوتی اور وہ آگے یہ رستہ بلاگ کروا دی اب کیونکہ رستہ وہ بلاگ کر گئی ہیں اس میں جب دو مارچ کو وہ آئے تو ان میں سے کچھ لوگ چلے گئے انہوں نے آنر بیپورٹ سے انجیکٹیو آرڈر وہاں سے لے لیا اس انجیکٹیو آرڈر کے باوجود ابھی میں آنر بیپورٹ کو اس کروں گا کہ انہوں نے آ کے دس مارچ کو رستہ یہ بلاگ کر دیا اس میں ہمارے پاس دو ہی اس میں سلوشن بچتے ہیں ایک تو سلوشن تھا کہ ہم سیبل کورٹ میں جائیں اور وہاں سے سٹے لے لیں وہ سٹے ہو گیا لیکن وہ سٹے پائلیٹ ہو گیا اب اس کے پاس بعد ہمارے پاس دو آپشن تھے وہ دو آپشن تھے ایک تو کونٹیمٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کریں وہ وہاں پہ کمپیٹنٹ کورٹ میں ہوگی لیکن کیا کونٹیمٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ سے یا سٹے لینے سے وہ رستہ کھ کھلے گا اب اس کے لیے سی آر پی سی پہ ون تھرڈی تھری کو پروائیڈ کر دیا گیا جو کہ ایکسپلیشیس ریمیڈی ہے اور اس کو پروائیڈ صرف اس لیے کیا گیا کہ اس میں الٹیمیٹلی رائیڈ ڈیسائیڈ ہونا سیبل کورٹ نے کرنا ہوتا ہے لیکن ایٹ ڈی ٹائم بینگ وہاں پہ جو نیوسنس کریٹ کر دی جاتی ہے ہٹل یا ابسٹرکشن ہوتی ہے اس کو آنربل کورٹ ایز ای میجسٹیٹ آف دیٹ ایریا وہ ریموو کرنے کو آرڈر فرما سکتے ہیں اب اس میں صرف آنربل کورٹ کو میں اسیسٹ کرنا چاہوں گا ون تھرڈی تھری سی آر پی سی کے طرح کہ کنڈیشنل آرڈر فور ریمووول آف نیوسنس وینیور ای میجسٹیٹ آف دی فرس کلاس کنسیڈرز اون ریسیونگ آ پولیس ریپورٹ اور ادر انفرمیشن یہاں پہ یہ نکتہ بڑا ہے میں یہاں پہ پروسیڈر یہ اڈاپ کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو ایس ایچو کو سے ریپورٹ مانگی ج آتی ہے جہاں پہ انفرم کسی بھی سورس سے آنربل کورٹ کو خود انفرمیشن ملے کہ وہاں پہ ابسٹرکشن یا ہرڈل کر دی گئی ہے اس میں وہ ایسے چوکوں کہیں گے کہ یہ جو انفرمیشن ملی ہے اس پہ ریپورٹ کریں اب یہاں پہ بہت امپورٹن جو اس سیکشن میں بیان کیا گیا وہاں ہے on receiving our code اور ادر انفرمیشن اب اس میں کہیں بھی انڈ نہیں لکھا اور کا برڈ ہے یعنی یا وہ وہاں سے ریپورٹ آئیں گی یا یہاں سے آئیں گی میری آج اسیسٹ کا آنربل کورٹ کو ایک مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایک طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے آنربل کورٹ کی طرف سے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کیس میں ریپورٹ مانگ لی جاتی ہے اسے چو سے اب یہاں پہ اس کیس میں میرے کیس میں اسے چو سے ریپورٹ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے نمبر ون کے اسے چو ریسپونڈنٹ نمبر ایٹ کے طور پہ میں نے اس پہ امپلیڈ کی ہوئے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور انہوں نے آکے وہاں پہ ابسٹرکشن کریئیٹ کی این ممکن ہے کہ وہ ریپورٹ ہمارے حق میں ہی دیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ اس میں شامل تھے وہ بائی فورس آئے ہوئے تھے لوگ اور وہ ایسی ریپورٹ نہ دیں لیکن اب دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے وہ یہ ہے کہ اور ادن انفرمیشن اور ریسیونگ اپولیس سپورٹ اور ادن انفرمیشن اور اون ٹیکنگ سچ ایویڈنس ایفینی ایس ہی تنکس پیٹ اب اس میں میں نے انفرمیشن میں بینگ امام مسجد وہاں پہ ہم مجھے پتا ہے بینگ امام مسجد میری responsibility ہے کہ میں higher authorities کو انفرم کروں یہاں پہ higher authorities سے مراد جو لی جائے گی وہ CRPC provide کرتی ہے کہ یہاں پہ جو magistrate first class ہوں گے ان کے پاس cognizance ہوں گی ان کے پاس اختیار ہوگا اور میرا وہی دروازہ ہے جسے میں نے ناگ کرنا ہے اب اس میں بینگ امام مسجد میں آیا ہوں میری statement اگر honorable court ملاجزہ فرما لیں گی تو میں نے اپنی statement دیا کہ میں اس مسجد میں بیس سال سے پڑھا رہا ہوں انہوں نے وہاں سامنے سے جو رستہ تھا وہ بلاغ کر دیا ہے میں نے بڑی مشکل سے منت سماجد کر کے لوگوں کو روکا ہے اب مجھے پتا ہے کہ کسی وقت بھی وہاں پہ جھگڑا ہوگا اور شدید نقص امن کا باعث بنے گا جس میں سب سے زیادہ نقصان جانی نقصان ہونے کا خطر ہے اب دونوں سائٹ سے اگر نقصان ہوتے ہیں اگر کوئی officials میں سے یا وہاں کے locality میں سے دونوں سائٹ سے کوئی جاتے ہیں being امام مسجد میری responsibility ہے کہ میں honorable court کو انفارم کروں میں نے انفارم کر دیا انفارم کرنے کے ساتھ اپنی evidence لگا دی اب evidence میں میں نے ایک تو witness KWO two پیش کیا جس نے میری تاہید منوان ایسے تاہید کر دی اس کے بعد اب کیوں کہ یہ procedure بڑا لیں تھی otherwise اس وقت کوئی ہزار کے قریب لوگ ایسے موجود ہیں جو یہاں پہ statement دینے کو تیار ہیں ایک تو میرے لیے بڑا button بن جائے کہ وہ سب کی statement record کروانا honorable court ملاحظہ فرما سکتی ہے کہ میں نے بڑی منت سے یہ بزرگوں کو لائے کہ آپ آئیں ہمیں ہم کیوں کہ ہمیں law of biting citizen ہیں ہمیں صرف court کا ہی door knock کرنا ہے اب اس میں یہ ہوا کہ میں نے جس point پہ میں assist کرنا چاہ رہا ہوں honorable court کو پی ایل جی دوزار بائیس لاہور نائن ایٹ نائن ایٹ نائن ایٹ اے آئی آئی آر نائنٹین فورٹی فائف پتنا 309 نائنٹین ایٹ ایٹ پی سی آر ایل جی سکس سکس ون میں proper procedure یہ بتایا گیا پی ایل جی دوزار بائیس لاہور ایٹ نائن ایٹ میں تو یہاں تک تھا کہ وہ private land تھی اور private land پہ وہ رستہ تھا گزشتہ پندر بیس سال سے وہ بند کیا گیا تو اس پہ honorable court نے order فرمایا order فرما کہ وہاں سے remove کروایا وہ سارا رستہ remove کروایا اور وہاں وہ جو ہرڈل سبسٹریکشنز تھی remove کروائیں اور اس میں matter انیشو جو honorable court پہ پیش کیا گیا دوسری سائٹ سے شوکاز نوٹس کے جواب میں جب آئے انہوں نے کہا یہ تو ہماری private land ہے اور یہ joint land ہے بیسیکلی اس کو determine کریں گی honorable civil court اس میں honorable high court لاہور high court نے یہ help فرمایا کہ یہ determine ہوتا رہے گا اگر کسی کو اس order سے issue ہے تو وہ challenge کریں گے وہ demarkation کریں گے یا process کروائیں گے وہ اپنا right civil court سے لیتے رہیں گے لیکن کیوں کہ one thirty three میں یہ jurisdiction یہ ہے کہ فوری طور پہ وہاں پہ جو ہرڈل ہے وہ abstraction ہے وہ ختم کرنی ہے وہ remove کرنی ہے اس میں word ہوئے دو طرح کے orders اس میں honorable court نہ فرمانے ہیں ایک absolute order اور absolute order سے پہلے وہ فرمانے سے پہلے جب شوکاز نوٹس جاری فرمائیں گی اور conditional order فرمائیں گی دو terms چیوز ہوئیں ہیں ایک conditional order اور ایک absolute order جب conditional order honorable court پہلے فرما دے گی کہ وہاں سے یہ hurdle remove کی جائے تو اس کے بعد جو effective ہوگا ان کو شوکاز نوٹس جائے گا وہ آگے honorable court میں claim کریں گے کہ ان کا claim غلط ہے اگر honorable court consider فرمائیں گی اس وقت responded کی evidence لیں گی evidence record کرنے کے بعد اگر honorable court اس order کو ختم فرما دیں گی تو وہ absolute نہیں ہوگا اگر honorable court اس order کو final فرما دیتی ہیں اور agree کر جاتی ہیں جو report ہے یا اپنے وہ first order سے تو یہ conditional order absolute order بن جائے گا اس میں یہاں تک provide کیا گیا کہ اس order کو جو honorable court فرمائیں گی یہ کسی فورم پہ even high court میں بھی یہ challenge نہیں کیا جا سکتا اس میں بار کر دیا گیا اس کے challenge کرنے کو میری humble submission یہاں honorable court کے پاس ہے صرف میں honorable court کو file سے صرف پروز کرانا چاہتا ہوں وہاں پہ condition ملاحظہ فرما لیں کہ اس میں pictures لگی ہوئی ہیں pictures ہیں موقع پہ یہ main gate ہے جو بند کیا گیا اس gate پہ court کے order لگے ہوئے ہیں honorable court کا order ان کی بدماشی state کی جو یہاں پہ دو الگ states بنی ہوئی ہیں army کی الگ ہے اور civilians کے لیے الگ ہے یہ بنی ہوئی ہے اس کے بعد honorable court ملاحظہ فرمائیں کہ یہ respondent number 3 ہے فیصل supervisor ہے وہاں پہ اس کو دیکھیں کہ یہ وہاں پہ تصویریں بنا رہے ہیں اور CEO کو call کر رہے ہیں جی کہ یہاں پہ stay order order ہو چکا ہے CEO موقع پہ تشریف لائے ہیں اور CEO صاحب یہ ہیں CEO صاحب respondent number 2 یہ وہاں پہ تشریف لاتے ہیں یہ ٹینٹ بورڈ کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور یہ گاڑیاں وہاں کھڑی کر کے یہ 15 سے 20 بن جاتے ہیں اور یہ آنے کے بعد یہ gate ہے رستہ یہ اس کی دوسری سائٹ پہلے weld کر کے block کرتے ہیں چوری کی بجلی لگا گیا اور اس کے بعد یہ ان کی بدماشی اور دیدہ دلیری ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں status order ہے honorable court کا وہاں پہ دیکھیں انہوں نے یہ pillars لگا کے یہ block کر دیئے اس کے بعد جہاں سے یہ operate ہو رہا ہے وہ core commander ہے یا station commander ہے یا جو بھی اس کا شگیرد وہاں پہ موجود ہے وہ operate کر کے کہہ رہے ہیں تصویر بنا کے بجھیں ہر ایک آ کے لگ لگ تصویر ہر officer بنا کے انہیں بتا رہے ہیں جی یہ بند کر دیا اس میں honorable court اگر ملاحظہ فرمائیں گے تو یہ gate ہے gate تو ہوتے ہی رستے پہ پہ پہلے تو یہاں پہ اس gate کی بھی کوئی دگ نہیں تھی لیکن کیونکہ اس وقت بھی یہ issue آ رہا تھا تو یہ gate بنا کے انہوں نے کر دیا جی کہ یہاں پہ رستہ بنا دیں اور پیتل کے لیے اور موٹسیکل وغیرہ کے لیے رستہ کھولا تھا emergency ہوتی تھی یہاں پہ one one two two one five یا police یہاں پہ آتی اور یہاں سے اسپیشلے area کو یہاں سے approach کر دی ہیں یہاں پہ ان کی طرف سے اگر honorable court ملاحظہ فرمائیں تو یہ main road ہے اور road پہ جنگلے لگے ہمیں ہیں اس بندے کی respondent number one کی طرف سے اس نے جنگلے لگائے ہمیں شہربانی صاحب نے اور یہ جنگلے انہوں نے نہیں توڑے جو road پہ لگے ہمیں لیکن انہوں نے gate یہاں پہ بند کر دیا جو کہ اب اس میں آگے یہ main road جا رہا ہے اور main road پہ اس نے دیوار بنا کے یہ آگے مسجد کا رستہ ہے honorable court ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے وہ تمام copies اس کے ساتھ فائل کے ساتھ لگا دی ہیں اب یہ honorable court ملاحظہ فرمائیں تو یہ مسجد کا رستہ ہے یہ مسجد ہے اور مسجد کے رستے کو یہ vlog کر دیا گیا اور یہ ساتھ مسجد ہے اور یہاں پہ اگر honorable court ملاحظہ فرمائیں یہ گلی ہے اور اس میں اب ایشو یہ ہوا کہ map پروائیڈ گرے ہوا صرف اب میں نے اپنا prime of share case بتانا ہے کہ کیا میرا legal right بنتا ہے کہ نہیں بنتا honorable court ملاحظہ فرمائیں اگر یہ sanctioned site plan ہے جس میں میں نے highlight کر دیو ہے کہ house number 100 اس کے ساتھ streets ہیں دونوں طرف پہ 40 foot کی اور وہ 40 feet کی جو street ہیں دونوں concrete street ہیں انہوں نے یہ مسجد کی طرف جانے والا یہ رستہ vlog کر دیو ہے اب even otherwise ابھی بھی honorable court اگر گوگل پہ ملاحظہ فرمائیں گی تو یہی نقشہ گوگل پہ وہاں بھی exist کر رہے ہیں میرے پاس موبائل میں موجود ہے اگر honorable court کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک public document ہے اور sanctioned رستہ ہے can't board کی طرف سے اس لیے اس سے زیادہ authentic چیز ہو نہیں سکتی میرا prime of share case بتانے کے لیے اب میری humble submission یہ ہے کہ یہاں پہ streets ہیں street میں وہ جو block کیا کہ میں نے honorable court کو تصویروں سے بتا دیا اب ہمارے پاس دو ہی solution رہتے ہیں اپنا رستہ کھلوانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم خود بھی مریں اور ان کو بھی ماریں لیکن کیونکہ یہ legal way نہیں ہے تو میں thank you very much کرتا ہوں ان کا خصوصا جو کاری صاحب ہیں یہاں پہ petitioner بنے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو سائل بھی honorable court کے پاس اپنے ride کے لیے تشریف لاتا ہے اس کے بعد اس کو نشانہ عبرد بنا دیا جاتا ہے اب اس وجہ سے علاقے سے کوئی بندہ وہاں پہ petitioner بننے کو تیار نہیں تھا کہ جی وہ میرے لیے issues create کریں گے کیونکہ دوسری سائٹ سے وہ high officials ہیں اب اس میں دو طرح کے لوگ ہیں respondent ایک ہے respondent number one ہے private person جن کی اما پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے respondent number two ہیں وہاں پہ جو member ward ہیں خالد محمود مرزا صاحب خالد محمود مرزا صاحب ایک سائٹ پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ آ کے ادھر کرتے ہیں اور دوسری سائٹ سے وہاں پہ انہیں بھی خوش کرنے کے لیے officials کے ساتھ بیٹھتے ہیں انہوں نے منع کیا رکھا ہم یہ رستہ پاننا ہونے دیتے ہیں انہیں منع کیا رکھا اور منع کر کے آ کے ہمارا وہاں پہ رستہ انہوں نے بلا کروا دیا اب اس میں issue یہ ہوا اب ہمارے پاس ان کو respondents بنانا سب کو ضروری اس لیے تھا کہ کیونکہ ان کا claim suppose یہ ہے کہ یہ رستہ نہیں ہے تو وہ record لائیں گے record لاؤ کے honorable court جب ان سے طلب وہ show cause notice کا جواب دیں گے تو اس میں can't board کا registered record سارا وہاں پہ لائیں گے اگر honorable court یہ consider فرمائیں گی کہ ہمارا جو claim ہے وہ اس میں کوئی جان نہیں ہے اس میں کوئی legality نہیں ہے تو honorable court اپنے conditional order کو absolute نہیں ہونے دیں گے اور وہ وہاں سے ہمارا conditional order remove ہو جائے گا i'm sorry یہ مرزا صاحب جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں court میں sir یہ responding number two ہیں میں honorable court سیمبل submission کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ موجود ہیں اگر یہ اس وقت بھی یہ کہہ دیں یہ member can't board ہیں ہمارے voteوں سے ہیں ان کو صرف vote ان لوگوں نے نہیں دیے بلکہ ہماری عبادی سے ان کو زیادہ vote ملیں اور ان کے record vote ہیں پورے یعنی ہمارے can't پورے پاکستان کے can't vote میں سب سے زیادہ record vote انہیں لیے ہیں اور ان کو vote ان کے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ملے ہیں مجھے حیرت یہ ہے کہ اب انہیں کیا ہو گیا یہ ان کے ساتھ مل کے اپنے علاقے کا راستہ کیوں بلاغ کریں humble submission یہ ہے میں صرف legally assist دو point اور assist فرما رہتا ہوں اس کے بعد humble submission یہ ہے کہ ان سے اگر یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ راستہ نہیں exist کرتا تو میں اپنے سب کو کہہ دوں گا ہم یہاں سے اپنے بھی بڑوا کر لیں گے اگر یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد condition یا ایسی آجائے گی کہ اگر یہاں پہ جو legal assistance میں provide کرنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ any information اور any information کے ساتھ اگر authentic information آجائے جیسے کہ side plan موجود ہے اس کے بعد آگے فرمایا کہ that any unlawful obstruction آگے جو فرمایا کہ on taking such evidence if any if any اگر اس میں کہا کہ اگر evidence نہیں ہوگی تو پھر report یہاں پہ وہ میں اسے اس کو connect کروں گا اس sentence کے ساتھ یہاں پہ CRPC 133 میں فرمایا گیا legislature نے اس وقت جو ان کا concept تھا کہ اگر کوئی اور source information کا نہیں ہے تو اس وقت report مانگے گے اگر یہاں پہ if any کا word جو under packet use کیا گیا اگر if any اگر کوئی اور ہو تو پھر police report کی یہاں پہ honorable court کو ضرورت نہیں ہے اگر یہاں پہ ہو جائے گا as he thinks fit that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any way river or canal آگے وہ میرے related نہیں ہیں may be lawfully used by the public or for any public place اس میں کا such magistrate آگے وہ باقی تو اس کی conditions لکھیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے لیکن میرے کیونکہ public nuisance کا ایک obstruction بنی ہوئی ہے وہ block کیا ہے اس کیا کہ میں relevant portion آگے آگے اس سے پڑھوں گا such magistrate make a conditional order requiring the person causing such abstraction or nuisance or carrying on such rate or occupation اور keeping وہ آگے پھر goods کا آیا ہے اس میں last جو بڑھ ہے وہ کیا گیا within a time to be fixed in the order to remove such abstraction or nuisance یہاں پہ وہ make a love condition use کیا گیا کہ honorable court show cause notice respondent کو جاری فرمائیں گی جس میں کہیں گی کہ یہ جو abstraction یا blockage آپ نے یا وہ باقی چھ سات conditions ہیں کن کن صورتوں میں 133 آ سکتی ہے میں صرف اس condition کو کہ رستہ blockوں نے کیا اسی کو میں honorable court کے سامنے assist کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں فرمائیں گے اور اس میں آگے آکے explanation جو آئی explanation 133 subclass 2 کی ہے وہ یہ کہ a public place includes also property belongs to the state camping ground and grounds left unoccupied for sanitary or recreative purposes اب یہاں پہ humble submission honorable court کے ایک ذہن میں ایک query آ رہی ہوگی کہ اگر یہاں پہ آ رہی ہے can't board آ رہی ہے تو maybe ان کی property ہو تو یہاں پہ فرمایا کہ public place جو ہے وہ کوئی بھی property ہو سکتی ہے بے شک owned by ہو یہ owned by government نہیں ہے یہ owned by چکلالا can't board نہیں ہے یہ property جو ہے یہ وہاں پہ ایک private scheme ہے جو scheme number one ہے اس scheme سے انہوں نے influential person ہے اور یہ یہاں پہ کریں honorable court کے ذہن میں ایک query اس دن بھی assist کرتے ہوئے honorable court نے کہا تھا کہ آپ نے civil court میں approach کیوں نہیں کیا پیل ڈی دوزار لاہور 53 وہ کہتا ہے جی کہ ون تھرٹی تھری پہ کسی بھی civil court کی پروسیڈنگ بعد نہیں ہے دونوں پروسیڈنگ سائٹ بائی سائٹ چل سکتی ہیں issue یہ ہے کہ civil court میں وہ جو remedy ہے وہ homeopathic طریقہ علاج ہے جو رام رام سے ہونے لیکن یہاں پہ جو الوپیتھک طریقہ علاج بتا ہے کہ ون تھرٹی تھری کے طریقہ آپریشن کی ضرورت ہو تو آپریشن فرمائیں اور کوئی پین کلر دینا ہو تو پین کلر رانمبل court انایت فرمائیں میری humble submission اس میں یہ ہے کہ پیل جی دوزار بائیس لاہور ایٹ نائن ایک اے آئی آئی آر نائیٹین فورٹی فائی پتنا تین سو نو انیس اوٹھاسی پی سی آر ایل جی لاہور سکس اکس پان ان تینوں میں proper procedure adopt کرنے کا وہ پوری ڈائریکشن فرما دی گئی ہے پوری guideline دے دی گئی ہے کیسے کرنا ہے میں نے اتنی زیادہ time honorable court کا قیمتی time اتنا زیادہ لینے کا صرف مقصد ہے کہ honorable court باقی معاملات میں جو stricto senso ایک orders ہوتے ہیں کہ یہ report طلب فرماتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہے یہاں پہ یہ case کو honorable court lawful authority use کرتے ہوئے lawful favor favor فرماتے ہوئے یہاں پہ special measures adopt فرمائیں گی جو law میں provide کی ہیں کہ کیونکہ information ہو چکی ہے record honorable court کے سامنے موجود ہے side plan موجود ہے تصویریں موجود ہیں میرا ownership وہاں پہ موجود ہے لوکیلٹی کے سوچ سے زیادہ لوگ یہاں پہ honorable court کے پاس دست دستہ کھڑے ہیں اپنا ریلیف لینے کے لیے humble submission یہ ہے کہ اس وقت honorable court جتنے بھی responded ہیں ان کو show cause notice جاری فرما دیں وہ show cause notice جاری ہوگا اس وقت میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ honorable court یہ order فرمائیں کہ جی رستہ بغیر اس record کو دیکھے میں کیونکہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہر چھے مہینے کے بعد ریز ہوتا ہے وہاں پہ اور یہ خدا نہ ہستا کسی قیمتی جان کے ضائع ہونے کا بحث بنے گا میری humble submission یہ ہے being responsible citizen میری humble submission یہ ہے کہ honorable court اس matter کو once for all یہاں پہ decide فرما دیں اتنے لوگ آئے ہیں i hope i am sure کہ honorable court جب order اب یہاں پہ آنے کے بعد ان سب لوگوں کی تسلیح ہوئی ہوگی ادربائی اس کال وہاں پہ تقریریں ہو رہی تھیں جو سارے ان میں کہہ رہا تھا یہ قانون ہے وہ قانون ہے میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ law موجود ہے honorable courts آپ لوگوں کی سپرپین کے لیے موجود ہیں ہم lawyers آپ لوگوں کے rights کی protection کے لیے موجود ہیں خدارہ اپنے rights کو جو ہیں وہ legally use کریں ہمارے ہاں ایک موٹسپرنڈی جو ہوتا ہے یہاں پہ lawyers کو بھی نہیں پتا ہوتا اس کے بعد وہ honorable court کو proper assist نہیں کر پاتے کہ جہاں پہ رستے بند ہوتے ہیں وہاں civil suit فائل کر دیا جاتا ہے civil suit میرے پاس اس وقت مقدمہ ہے جو 2012 میں رستہ بند ہوئے آج 2003 ہو چکی ہے 11 سال ہیں اس رستے کو انہوں نے پکا کر گیا انہوں نے دیواریں بھی بنا لیئے ہیں ہونے پر court کچھ کر نہیں سکتی اس کے بعد جو contempt of court کی proceeding کا کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کریں میں نے اپنی چودہ سالہ practice میں آج تک کسی کو civil court سے contempt of court میں سزا ہوتے نہیں دیکھا اس کی reason یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو اتنا lengthy process ہے اتنا lengthy process ہے کہ جو جس نے ناجائز ذرائع استعمال کی ہوتے ہیں یا جس نے اپنا illegal act کیا ہوتا ہے وہ تو linger on کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ dates پہ dates پہ dates چلتی جاتی ہیں لوگ fat up ہو کے خود جان چھڑا دیتے ہیں اپنے بچوں کو بھی یہ وسیعت کر کے جاتے ہیں کہ سارے کام کرنا عدالت کا روح کبھی نہ کرنا وکیلوں کے ہاتھ کے کیونکہ ہم بھی وہ قسل جو رہتی ہے وہ اس کا وہ خون جو آخری قطرے ہوتے ہیں ہم وکیل بھی نچوڑ دیتے ہیں وہاں سے اور وہ ہمیں کب موقع ملتا ہے جب honorable court اپنی jurisdiction کو proper exercise نہیں کرتے ہیں اس وقت ہم وکیل اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے وہ سارے process کرتے ہیں میری humble mission یہ ہے کہ law بڑا clear ہے اس میں میں نے assist کرنے کی کوشش کی کہ اس case کو special case میں لیا جائے اور اس case میں within 24 hours 48 hours 72 hours جیسے honorable court بہتر سمجھیں وہ show cause notice جاری فرمائیں اور show cause notice جاری فرمانے کے بعد سب کو ان سے report لیں اور بے شک ابھی conditional order honorable court نہ فرمائیں میں اس میں یہاں تک ہماری طرف سے honorable court کو یہ assistance provide کی جاری ہے اور request کی جاری ہے بے شک ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ honorable court نے ملاحظہ فرمالیا ہے record میں prime of شاہ کو رستہ موجود ہے گیٹ لگے ہوئے پہ انہوں نے بدماشی کر گئے یہ رستہ بلاغ کیا ہے یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ honorable court ابھی conditional order فرمائیں کہ فیلال تو writ of the court قائم کی جائے ریٹ آف the state قائم کی جائے کہ یہ رستہ یہاں کے دیوار تو نہیں بنی پلر لگے ہیں کہ پلر ہٹائے جائیں اور پلر ہٹانے ایک بعد وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور وہاں پہ آ کے شوکاز notice کا proper reply کریں اور یہ شوکاز notice بھی میری جو complaint ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ اس میں وہ میرا کام assistance for provide کرنا ہے خدا ناستہ میں instruction بلکل نہیں دے رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری اس کے مطابق ہوگی اور اس میں clear warning جو 133 provide کرتی ہے اس کے مطابق اگر clear warning ہو جائے گی انہیں تو اس کے بعد وہ آئیں کہ تو within days یہ ہمارا بجائے اس کے کہ یہ بھی چھ مہینے لگیں ابھی آگے رمضان آ رہا ہے ترابی کے لیے مسجد جانا ہوگا دس پارہ دن کے بعد تو وہ لوگوں کے پاس اس مسجد میں جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ خدا ناستہ کوئی ایسا miss have ہو علاقے میں honorable court symbols mission ہے کہ اپنی cognizance use کرتے ہوئے یہاں پہ جو abstraction بنی ہوئی ہے تاکہ یہ public at large جو ہے اس کو بھی ایک realize ہو کہ نہیں ہماری courts یہاں پہ موجود ہیں اور اپنے بچوں کو سب یہ بصیحت کر کے جائیں نصیحت کر کے جائیں کہ کبھی بھی قانون کو آت میں نہیں لینا جو بھی process ہے اسے legally adopt کرنا ہے humble submission یہ کہ یہاں پہ موجود ہیں respondent تو خود آگئے ہیں یہاں پہ شاید ملے میں جو انیزینس ہے اس کو دیکھنے کے لیے ان کی statement record فرما لی جائے یہ جو کہتے ہیں اگر میں پھر یہ honorable court symbol submission کرتا ہوں اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ قانونی طور پہ رستہ موجود نہیں ہے یہ side plan غلط ہے یا میری contention اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ پہ یا فروغدری پہ مشتمل ہے یہ کہیں میں سب کو لے کے ابھی یہ withdraw کر کے چلا جاؤں گا thank you very much